بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مولین سمین اکثر یہی سننے کو مل رہا ہے کہ ہر دو دن کے بعد پاکستان کی پاک فضائیہ کا کوئی نہ کوئی تیارہ گر کر تباہ ہو رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کیونکہ آج ایک مرتبہ پھر حیبر پکتونفا کے شہر مردان میں پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ دوران پرواز گر کر تباہ ہو گیا جبکہ پیلٹ باحفاظت نکلنے میں کامیاب رہا پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق مردان کے علاقے تحق باہی میں پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ حدثے کا شکار ہوا انہوں نے بتایا کہ تربیتی تیارہ معمول کے مطابق ماہور پرواز پر تھا لیکن ایڈیا کے اندر اس چیز کا بزاق اڑایا جا رہا ہے ہر طرف ایک ہی خبر چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی پاک فضائیہ کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے پاکستان کی پاک فضائیہ اپنے تیاروں کو ہینڈل نہیں کر سکتی ایڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے آج کی ویڈیو آپ حباب کے لئے بہت زیادہ ایم ہے کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیارہ کس طرح سے گر کر تباہ ہوا اور پاکستان کے سرکاری اداروں نے ایڈیا کو کیا موتوٹ جواب دیا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں ترجمان پاک فضائیہ نے بتایا کہ متاثر تیارہ کا پیلٹ بروقت باحفاظت نکلنے میں کامیاب رہا علاوہ انہوں نے بتایا کہ پاک فضائیہ کے ہیڈکوارٹر نے حادثے کی وضع جاننے کے لئے انکواری بورڈ تشکیل دے دیا واضح ہے کہ روہ ماں کے سات تاریخ کو میاں والی کے قریب پاک فضائیہ کا تیارہ ایف ٹی سیون معمول کی تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں تیارے میں سوار دونوں پیلٹ اسکارڈن لیڈر حارس بن خالد اور فلائن آفیسر عبد الرحمان شہید ہو گئے تھے ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کا تیارہ میں ایراج معمول کی تربیتی پرواز کے دوران شورکون کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا واضح ہے کہ پاکستان ائر فورس کے تربیتی تیارہ گرنے کے چند واقعات ماضی قریب میں پیش آئے ہیں جن میں ہوابازوں نے جام شہادت بھی نوش کیا یاد رہے کہ چوبیس نومبر دوہزار پندرہ کو تیارہ حادثے کا شکار ہو کر پاکستان کی پہلی خاتون پیلٹ آفیسر مریم مختیار شہید ہو گئی تھی جو ایف ٹی سیونٹیم پی جی تیارے کی معمول کی پرواز پر تھی مئی دوہزار سترہ میں تیارہ حادثے کے دو واقعات پیش آئے تھے جن میں پہلا واقعہ دو مئی کے صوبہ پنجاب کے زلہ جھنگ میں پیش آیا جہاں میراج تیارہ گر کر تباہ ہوا لیکن اس حادثے میں پیلٹ محفوظ رہے مارس میر پچیس مئی دوہزار سترہ کو میاں والی کے قریب پیش آنے والے ایک اور واقعہ میں پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ ایف سیونٹیم پی جی گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس حادثے میں بھی خوش قسمتی کے ساتھ پیلٹ محفوظ رہے اگست دوہزار سترہ میں بھی تیارہ گرنے کے دو واقعات پیش آئے جن میں پہلا واقعہ نو اگست کو میاں والی سبزہ زد کے قریب پیش آیا جہاں ایف سیونٹ پی جی تیارہ گر کر تباہ ہوا جس میں پیلٹ یہ شام شہید ہو گئے تھے سترہ اگست دوزار سترہ کو سرگودہ کے قریب ایف سیونٹ پی جی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس میں بھی پیلٹ محفوظ رہے تھے گریشتہ سال کے اول میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جب بلوچستان کے ظلہ مسونگ میں پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پیلٹ شہید ہو گئے تھے بارس میں یہ تمام طرح واقعات پاکستان کی پاک فضائیہ کے ہیں اور اب اسی چیز کو مد نظر رہ کر ایڈیا کے اندر مزاق اڑایا جا رہا ہے پاکستان کی پاک فضائیہ کا کیوں مزاق اڑایا جا رہا ہے کیونکہ ایڈیا کے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ایڈیا کے پاس کوئی ایسی تھوس وجہ نہیں جس کو وہ سامنے رہ کر پاکستان کے سرکاری اداروں کا مزاق اڑا سکے کیونکہ یہ وہی پاک فضائیہ ہے جنہوں نے ابی نندن کو پکڑا تھا ابی نندن کے جہازوں کو گرایا تھا ایڈیا کے جہازوں کو گرایا تھا اور پھر پوری دنیا نے دیکھتا کہ کس طرح سے ابی نندن کو واپس کر دیا گیا تھا یاد رہے کہ ایڈیا ہر ایک وہ کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری پاکستان کے سرکاری اداروں کو بندنام کیا جا سکے ایڈیا کو بس ایک ایسا موقع چاہیے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کر سکے اور اسی وجہ سے ایڈیا ہر ایک وہ کوشش کر رہا ہے جو ان سے ہو سکے سب سے پہلے تو ایڈیا نے پاکستان اور چینہ کو آپس میں علاق کرنے کی ایک ناکام کوشش کی پھر ایڈیا نے امریکہ سے مدد طلب کی امریکہ نے بھی چینہ پر پبندی لگائی اور کہا کہ آپ سی پیک پر پاکستان کے ساتھ کام نہ کریں لیکن چینہ نے امریکہ کی ایک بینا مانی اب دیکھیں آئی راتک اور تیب اردگان نے پاکستان کا دورہ کرنا اور پاکستان آنا ہے ایڈیا نے وہ بھی ایک کوشش کی طیبہ دگان سے رابطہ کیا اور پاکستان کے بارے میں نجانے کون کون سی باتیں کی لیکن طیبہ دگان کے ساری سٹوری ان کو تمام تر حقائق پہلے سی مل چکے تھے انہوں نے صاف انڈیا کو انکار کیا دیکھیں ترکی اور پاکستان کی دوستی کی ایک مثال کونی دنیا کے سامنے گونج رہی ہے انڈیا ان تمام تر معاملات کو دیکھ رہا ہے انڈیا کو یہ بھی اندازہ ہو چکے کہ پاکستان کے ساتھ تمام تر ممالک مل کر کام کرنے والے ہیں انڈیا اکیلے رہ جائے گا اور پاکستان کے پاس طاقت اور زیادہ محفوظ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ آج انڈیا کے اندر پاکستان کی پاک فضائیہ کا مزاف اڑا رہے ہیں مواری سمیر جہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سال کا یہ دوسرا حادثہ ہے جہاں پہلا حادثہ جنویر میں پاکستان کے علاقے مسوان کے مقام پر ہوا اس حادثے میں پاک فضائیہ کا ایف سیون پی جی گر کر تباہ ہو گیا تھا جادر ایک فوجی تیارہ ایف سیون پی جی کو سن دوہزار دو میں پاکستان کی پاک فضائیہ میں ایف ٹی تیارے کے بعد متعارف کروایا گیا تھا اب تک نو سے دس ایسے تیارے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں لیکن فضائیہ محرین کا خیال ہے کہ یہ حادثات نرمل حدود میں ہیں فروری سن دوہزار سترہ میں فیصلہ آباد کے مقام پر شہین ائر فلائنگ ٹرنڈنگ سکول کا تیارہ حادثے کا شکار ہوا جس میں دونوں پیلٹ مارے گئے تھے مئی سن دوہزار سترہ میں پاکستانی فضائیہ کا جنگی تیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران میاں والی کے مقام پر گر کر تباہ ہوا جس میں تیارے کا پیلٹ ہلاک ہو گیا تیارہ سبز زرد علاقے کے قریب تباہ ہوا جس کی وجہ تیارے میں تقنیتی خرابی بتائی گئی اگست سن دوہزار سترہ میں سرگوتہ کے مقام پر پاکستان فضائیہ کا ایک اور تیارہ تباہ ہوا جس میں پیلٹ کو بچا لیا گیا تھا دسمبر سن دوہزار سولہ میں صوبہ حیبر پختون خواہ کے شہر چتریال اسلمہ بار آنے والا پی آئی اے کا ایک جہاز حویلیہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا حادثے کا شکار ہونے والے مسافر تیارے میں بتالیس مسافر اور عملے کے پانچ ارکین سوار تھے بیس اپریل سن دوہزار بارہ کو نجی ائر لینڈ بھونجہ ائر لینڈ کی پرواز لوبی بھیر کے قریب گر کر تباہ ہوئی اس میں ایک سو ستائیس افراد سوار تھے اٹھائیس نومبر سن دوہزار دس کو ایک چھوٹا تیارہ کراچی کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا اور اس حادثے میں بارہ افراد ہلاک ہوئے تھے وینل اقوامی فضائی حدود اور ہنگامی موقع پر نظر رکھنے والے تنظیم ائر کرافٹ کریشن ریکارڈ آفیس کے مطابق اس حادثے سے کمبل پاکستان میں پینتیس ایسے حادثے ہوئے ہیں جن میں سات سو پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں پاکستان کی فضائیہ تاریخ کا سب سے جانلے ہوا حادثہ بھی اس لمباد کے قریب اٹھائیس جولائی سن دوزار دس کو پیش آیا تھا جب نجی ائر لائن ائر بلیو کی پرواز مارگلہ کی پہاڑیوں سے جا ٹکرائی اس میں ایک سو باون افراد سوار تھے یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے کمبل دس جولائی سن دوزار چھے کو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا فوکر تیارہ ملتان ائرپورٹ سے اوران بھننے کے کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا اس میں پنتالیس افراد ہلاک ہوئے جن میں ہائی کوٹ کے دو جج فوج کے دو برگیڈیر اور بہاولدین زکریہ یونیورسٹی کے وائڈز چانسلر بھی شامل تھے مارس میں یہ تمام تر انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات تیارہ میں فنی خرابی کی وجہ سے یہ حدثات پیش آ جاتے ہیں لیکن ایڈیا کے اندر یہ کچھ اور ہی نظریات کے ساتھ یہ تمام تر معاملات دکھائے جا رہے ہیں اب آپ لوگوں نے اس چیز پر آواز اٹھانی ہے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنے دنیا کو پتہ چلے اصل معاملات کیا ہیں بارس بن اگر آج کی ویڈیو آپ ہم آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حد میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجے گا موسیقی موسیقی